تو غیب جانتا ہے اللہ بتاتا ہے تو یہ جھکڑا ہے کوئی کہتا ہے نور نہیں ہے بشر ہیں کوئی کہتا ہے غیب دان نہیں ہے کوئی کہتا ہے حاضر ہیں کوئی کہتا ہے ناظر نہیں ہے کوئی کہتا ہے حاضر نہیں ہے عجیب جھکڑا فروات میں چلا ہوا ہے یہ کوئی موضوع نہیں ہے میں نے اس سلسلے میں عرض کیا ہے کہ حاضروں ناظروں حاضروں ناظروں نوروں بشروں غیب کو چھوڑ حاضروں ناظروں نوروں بشروں غیب کو چھوڑ حاضروں ناظروں نوروں بشروں غیب کو چھوڑ ارے ملا شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے شکر کر کملی والا حیدر پھریا نہیں وہ تیرے یار تیری طرح اس دور میں ایک کو بھی شک پڑ گیا کہ یہ جانتا کچھ نہیں اس نے کہا محمد میرے باپ کا نام بتاؤ اُساں بھی شک کیا علمِ غیب نہ اُساں بھی شک کیا اُساں کہا میں نے پیونہ نہ دس حضور فرمایا مجلس پر یہ بہترے پیونہ نہ نہ پچھ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے شکر کر اُساں کہا نہیں جناب آپ بتائیں میرے اگر آپ کو اتنا غیب کا علم ہے تو بتائیں میرے باپ کا نام فرمایا فرمایا پھر تیرے باپ تھا اے نامیں جاں ماں کو پوچھ ونگے مفتی جس لئے پوچھیا تیرے بے بے رانکھیا گالتا ہوئے یہ جڑا کملی والا پہ آنا ہے پہ اوتا تینا ہوئے یہ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں اس واسطے کملی والے نہ امتحان نہ کہنا ایڈا وڈا تُو شیخ القرآن ہے شیخ الحدیث ہے میں منہ پر قرآن نازل ہویا کملی والے تھے تُو امتحان کے ننکتے بے گئے ہیں شکر کر وہ تیرے اے عیبوں کو چھپائے آج تیری یہ پگڑی اتر جائے تیری داڑی بے عبرو ہو جائے تیرا جو یہ زہدانہ لباس ہے تُو ننگا ہو جائے اگر کملی والے کا علم پھرے تیری طرف تو تُو ننگا ہو کر رہ جائے کملی والے کو نہ چھیڑ کملی والے کے علم کو بھی نہ چھیڑ ارے تُو ان کے غلاموں کے علم کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا